اسلام علیکم بیٹیفل فرینڈز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو مائی بیوٹی ورلڈ سردیا آج کی ہے سکین بہت زیادہ ڈرائی ہونی سٹارٹ ہو گئی ہے ڈرائنس کی وجہ سے بہت زیادہ کھارش ہو جاتی ہے سکین کھچی کھچی سی فیل ہوتی ہے سکین ڈرائی ہونے کی وجہ سے جنیاں بھی جلدی پڑ جاتی ہیں فیس کے اوپر لائنز بن جاتی ہیں ہاتھوں پاؤں کی جو سکین ہے وہ بہت زیادہ سخت ہو جاتی ہے آج میں ایک ریمڈی بتانے والی ہوں ویزلین ہے جو کہ بہت زبردست چیز ہے سردیوں اور گرمیوں میں لازمی یوز ہوتی ہے آج میں سردیوں کے لیے بیسٹ ٹپ دینے والی ہوں ویزلین جو کہ ہر گرمے موجود ہوتی ہے ویزلین میں آپ نے صرف دو چیزیں ایڈ کرنی ہے اور آپ کی ایک بہت زبردست سی کریم ریڈی ہو جائے گی ونٹر کے لیے یہ بیسٹ کریم ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو کریم ہے ہر گھر پر ہی لازمی موجود ہونی چاہیے اس وجہ سے میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں آپ نے تقریباً ہاف ٹی سپون ویزلین ایڈ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے ایڈ کرنا ہے کوئی سابی لوشن میں گولڈن پرل کا لوشن ایڈ کر رہی ہوں تقریباً ون سپون آپ ایڈ کر لیں لوشن جو لوشن بھی آپ کے گھر پر موجود ہے جو بھی آپ موسٹرائزنگ کے لیے یوز کرتے ہیں وہ آپ ون ٹی سپون ایڈ کر لیں ان دونوں انگریڈینٹس کو آپ نے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے تاکہ یہ لوشن اور ویزلین اچھے طریقے سے مکس ہو جائے کریمی شیپ میں آ جائے پتہ ہی نہ چلے کہ اس میں ویزلین ایڈ ہوئی ہوئی ہے ویزلین سکین کو بہت ذرا سوفٹ کر دیتی ہے اور لوشن جو ہے موسٹرائزنگ کے لیے بیسٹ ہوتا ہے یہ گولڈن پرل لوشن میں یوز کر رہی ہوں اس سے سکین وائٹ بھی رہے گی اور سکین موسٹرائز بھی رہے گی ڈرائنس نہیں ہوگی یہ جو کریم ریڈی ہو رہی ہے یہ آپ فیس پر بھی اپلائے کر سکتے ہیں نیک پر اپلائے کریں باڈی کے کسی پارٹ پر بھی اپلائے کریں آج کل سکین بہت ذرا درائے ہو رہی ہے بہت ذرا خارش ہوتی ہے تو یہ آپ کریم اپلائے کریں گے اپنے باڈی پر تو آپ کو خارش نہیں ہوگی سکین ڈرائے نہیں ہوگی آپ اپنے پاؤں پر بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ کے پاؤں پھٹیں گے نہیں جن کے پاؤں بہت ذرا سخت ہو چکے ہیں پھٹ چکے ہیں وہ یہ کریم لازمی طور پر یوز کریں اب آپ نے ہاف ٹی سپون ایڈ کرنا ہے گلیسٹین گلیسٹین بھی سکین کو سوفٹ کرتی ہے سکین کو مشرائز بھی رکھتی ہے گلیسٹین ایڈ کرنے کے بعد بھی آپ نے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے تاکہ یہ تینوں چیزیں اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں ایک کریمی شیب میں آ جائیں یہ کریم آپ ریڈی کر کے رکھ لیں یہ آپ رات کو لازمی سوتے وقت یوز کریں لازمی اپلائے کر کے سوئیں آپ صبح اٹھیں گے تو دیکھیں گے کہ آپ کی سکین چمک رہی ہوگی کیونکہ اس میں گلیسٹین ایڈ ہے جو سکین میں شائن پیدا کرتی ہے جب بھی آپ ہینڈ واش کرتے ہیں اس کے بعد اپنی سکین کو لازمی طور پر مشرائز کیا کریں اپنے ہاتھوں پر لازمی طور پر یہ کریم اپلائے کیا کریں آپ کی سکین سوف رہے گی پوری سردیاں آپ کی سکین میں ڈرائی نیس نہیں ہوگی اور رنگ بھی خراب نہیں ہوگا سکین بہت زیادہ ڈرائی رہے تب رنگ خراب ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے آپ نے سکین کو ڈرائی نہیں ہونے دینا ہے جب بھی آپ برطند ہوتے ہیں اس کے بعد یہ کریم اپلائے کر لیں نہانے کے بعد بھی آپ باڈی پر یہ کریم اپلائے کر سکتے ہیں پاؤں پر لازمی یہ اپلائے کر کے سوئیں دیکھیں گے آپ کے پاؤں آپ کے سوفٹ ہو جائیں گے بہت زیادہ میرے پاس یہ کریم کی ڈبی پڑی ہوئی تھی اس میں میں نے یہ کریم ڈال لی ہے یہ تھوڑی سی کوانٹیٹی میں یوز ہوتی ہے ون ڈراب آپ لیں اور اپنے ہاتھوں پر لگا لیں ون ڈراب آپ پاؤں پر لیں اپنے پاؤں پر لگا لیں فیس پر بھی اپلائے کر سکتے ہیں سکین بہت زیادہ سوفٹ ہو جاتی ہے صرف ون ڈراب میں نے اپنے ہاتھوں پر لگایا ہے تو سکین چمک بھی رہی ہے اور سوفٹ بھی ہو گئی ہے جب یہ کریم ختم ہو جائے تو دوبارہ بنا لیں ونٹر کے لیے بیسٹ کریم ہے اس سے آپ کی سکین بھی سوفٹ رہے گی آپ کی سکین کی رنگت بھی خراب نہیں ہوگی بلکہ نکھری رہے گی اس سکین کے بعد آپ کو کسی بھی فارمیلے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی تھینکس فار واشنگ اللہ حافظ